ہلو ویڈ ویڈیو میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ارشد ریلز ایک ٹیم ہے مطلب ایک فیملی ہے ان کی جو بہت زیادہ ٹک ٹاکس وائرل ہوئی ہیں اور کافی زیادہ فیم اور نیم ان کو مل چکا ہے تو ان کا ایک پوڈکاسٹ ٹائپ کا انٹرویو دیکھیں گے ہم ارشد ریلز فین فالوئنگ انٹرویو اونے سٹار کٹس یعنی کہ شاہویر جعفری جو ہے ان کے چینل پر ہم ان کا ایک انٹرویو دیکھنے والے ہیں بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو دعا کا مائک تو لگا دعا نے بات کرنے پھر آپ اسلام علیکم یہ بہت وائرل ہو رہے ہیں پتا نہیں میں نے ایک دو ویڈیو دیکھے تھے ان کی بڑے سیکھ دینے والے ویڈیو ہوناتے ہیں آج ہم نے پہلی دفعہ اتنے زیادہ بچوں کو پوڈکاسٹ پر بولا ہے تو میں اور شاہویر نا ہم لوگ پس بیٹھ کے ایسے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بھی پہلا ایکسپیرینس ہے دعا دعا یہ کس کے پاپا ہے یہ لیکن یہ تو زینب کے پاپا ہے آپ کے بھی پاپا ہے زینب کے پاپا ہے یا دعا کے پاپا ہے آپ کا مائک سلام کو عرشد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں پہلے تو بچے ان کو آپ ٹھوڑ دیں بات ہی نہیں کرنے ٹھیک ہے کیسے عرشد بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ ٹائم نکال کے all the way from سیالکورٹ آئے ہیں ہم سے ملنے ہماری بارکاس پر جتنا میں نے آپ کے بارے میں پچھلے مہینے میں جانکاری حاصل کیے میں تو خود بھی فیسینیٹ ہو گیا ہوں کہ ماشاءاللہ جتنی جلدی آپ لوگ وائرل ہم لوگ اس کو بولتے ہیں وائرل ہوتے جا رہے ہیں وائرل ہوتے جا رہے ہیں بہت زیادہ باتا تھا شروع کرتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کرم سے خیریہ سے ماشاءاللہ ہرہ پہنچ گئے آپ کے پاس اور میں آپ لوگوں کا شکویہ دار کرنا جاتا ہوں آپ لوگوں نے ادھر بات کرنے کا موقع دیا ماشاءاللہ کافی اچھا سیٹک ہے آپ کا اللہ مزید اس میں برکت اتا کرنا تینکی سو بچ لے لو لے لو یہ تو لگے رہیں گے بچے اچھا آپ بتا رہے تھے دعا کے پاپا اور زینب کے پاپا کیونکہ انہوں نے کھیل نہ کوئی مسئلہ نہیں ان کا وہ الگ الگ ہے سب کا وہ نا سیم نہیں ہے نہیں دعا یہ لگے رہے ہیں یہ لگے رہے ہیں بیٹا اچھا ہاں جے آپ کچھ بتا رہے تھے دعا اور زینب کے پاپا کی سٹوری کچھ آپ بتانے لگے تھے ہاں وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ دعا بتاؤ پاپا کس کی ہے تو بیگم کیونکہ کہتی رہتی ہے زینب کے پاپا تو یہ موبائل پر کرتی ہے نا بلاتی ہوں گی نام سے زینب کے پاپا اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ویڈیو دیکھوں تو وہ لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے نا سرچ میں تو وہ آنکر کہے گی پاپا کی ویڈیو جب وہ نہیں نہ آئے گی زینب کے پاپا کی ویڈیو دعا کے پاپا کہے گی شاید وہ نہ آئے میں نے ایک بڑی کیوٹ ویڈیو دیکھی کل آپ لوگوں کی ایکچھلی مجھے میری وائف نے بتایا تھا کہ عرشد بھائی ہیں وہ اس طرح ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور ان کی بہت ہی وائرل ویڈیوز ہیں اور وہ زینب کے پاپا اور دعا کے پاپا مجھے میرا ایک اور دوستہ ہے ڈکی سب سے پہلے میں نے آپ کا ذکر اس سے سناتا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یار ایک بڑا ہی زبردست ایک بندہ ہے جو کہ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ پیچھ میں ان کی وائف پہ ہوتی ہیں اور وہ بڑی homely type سی ویڈیوز ہوتی ہیں بہت ہی وہ جو ریلیٹیبل اور کومن ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں تو پھر جب میں نے ایکسپلور کیا آپ کو تو مجھے سمجھ آئیے کہ کیوں اتنا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں ان فاکت میں لوگوں کو بتاتا ہے چلوں کہ آپ کے پچھلے تین مہینے کے اندر فیس بک کے اوپر مجھے آپ کی مینجر بتا رہا تھے کہ 76 ملین ویوز ہیں اور انسٹیگرام کے اوپر آپ لوگوں کے اٹھارہ ملین سے بھی پلس ویوز ہیں جو کہ تقریبا 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 سو ملین ویوز بن جاتے ہیں in the last نائنٹی دیز کیسی فیلنگ آتی ہے ماشاءاللہ خاص طور پر جب آپ جیسے لوگ اور آپ نے جن کا نام لیا ڈکی بھائیو جن کا نام ساد ہے ساد بہت اچھے انسان کافی بڑے دل کے مالک بہت زیادہ جب اس طرح کے لوگ ہمارے کام کو سراتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو احران بھی ہوتا ہوں کہ یار اس کا کونٹینٹ تو ہمارے کونٹینٹ سے بلکل یہ لگ گیا تو یہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ سن کے اور دیکھ کے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے یار اس طرح کے لوگ ہماری ویڈیو دیکھنے آتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور مختلف جگہ پہ اس طرح کی باتیں جس طرح آپ نے سنائی تو یہ اس طرح کی باتیں سن کے حیران بھی ہوتے ہیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے پھر اس کام کو اور اچھے طریقے سے کرنے کا جو ہے نا وہ دل میں موٹیویشن ملتا ہے خیال آتا ہے ارادہ بنتا ہے اور کیونکہ عمر بھائی کے پاس گئے تھے ہم پرسو گئے تھے میرا خیال تو وہاں جو کچھ بچوں نے کیا کل کی ویڈیو میں وہی کچھ ہم نے سارے سین لیے دعا جو کرتی رہی محمد کرتا رہا اب ادھر آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس آپ سے کچھ باتیں سنیں تو وہی ذہن میں پلان جور ہو گیا اس پر ویڈیو بنائیں گے اس طرح کی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پر دیکھنے تو اس طرح کا کونٹنٹ بھی ہم بنائیں گے بلکل بنائیں بلکل بنائیں بلکل کچھ ہوتی ہے یہ ساری چیز ہمیں بھی موقع دیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی ریل بنائیں تھوڑا سا ہم بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا اور فیموس ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ شکریہ وہ شکریہ ازت نیزد میں نے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا جب تک آپ میں میرے ساتھ ریل نہیں بنانے میں ابھی آگو ان کو ارشد بھائی کو lock کر دیں گے انسی گمرہ پاس Honest Hour کے پورڈگیاس پر وہ شکریہ ہے یا آپ ان کی بیٹی ہو آپ بیٹی ہو آپ کیا کہتی ہو پاپا کہتی ہو آپ کو پتہ آپ کتنی فیموس ہو گئی ہو آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہر جگہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر پتہ تھا آپ کو کہ اتنے لوگ جانتے ہمیں یہ پتہ تھا فار میں دیکھا تھا پتہ بچوں کو آئیڈیا ہے کہ کہ وہ کتنے پاپلر ہو چکے میں اس وقت یہ حمر بھائی نے بھی ادھر سوال کیا تھا کہ آپ کو یہ جو فیموس ہو گئے آپ اتنے تو آپ کو کیا لگتا ہے تو میں نے کہا یہ اب بھی نا ہمیں یہ ایسا ہی لگتا مجھے بھی کہ جب کوئی کہتا ہے ابھی ادھر ہی ہم وہ کیک لے رہے تھے شاہ پہ تو کافی بڑی گاڑی تھی ہمارے پاس تو چھوٹی ہے نا موٹر سائیکل ہے بار تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ جانتے ہوں ہم تھوڑے آگے بڑے تو وہ دو تین لڑکے ماشاءاللہ کافی خوبصورت تھے ارشد بھائی آگے ارشد بھائی ایک پکچر لینے ارشد بھائی ایک ویڈیو لینے میں نے کہا یارے تو جب اس طرح کو کوئی واقعہ پیش آتا ہے کوئی ویڈیو کو انہوں نے دیکھ لی ہوگی تو ویسے اتنے ہم وائرل تو نہیں ہیں ان کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے تو لیکن ہم جانتے تو ماشاءاللہ آپ کو بہت لوگ ہیں کیونکہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں نا آپ کو پتہ وہ گاؤں بھی نہیں ہیں شہر تجور کی بات خیتوں میں رہتے ہیں تو یہ زیادہ حران کن چیز کرتی ہے مجھے کہ وہ فلان جگہ ہماری بات ہو رہی ہے جس طرح وہ ڈیکی بھائی آپ ادھر ہم ہمیں بلا لیا آپ نے عمر بھائی نے بلا لیا دو چار اور چینل ہیں انہوں نے انٹرویو کیا تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم وائرل ہیں اتنے یہی خیالت ہے یار انہوں نے ایک دو ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس وجہ سے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے تو ابھی یہ یقین نہیں آتا کہ اتنے وائرل ہو چکے ہیں آپ کو بھی عادت کی ہو رہی ایک سال میں اتنا کچھ کر لیا وائرل ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا جیسی بنائی تھی اسی وقت آپ لوگ فیمس ہونا شروع ہو گئے تھے یا نہیں نہیں تھوڑا ٹائم گیا جب یہ تو ہم نے جب یہ چینل بنایا تھا یوٹیوب پہ تو تقریبا میرا خیال ہے دو ماہ جو ہے نا کیوں ماجد بھائی دو ماہ تو ایسے ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے تو دو اڈائی سو چار سو پائنسو بھی آتا تھا تو جب یہ دو اڈائی ماہ کے بعد جو نا ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے تو تقریبا پہلی ویڈیو ہماری گئی وان کے پہ تو اس سے پہلے بھی میں ماجد بھائی کو کہا کرتا تھا یار میں بڑی محنت کرتا ہوں کیونکہ فیکٹری میں جواب بھی کرتا تھا تو رات کو آکھ ریکارڈنگ کرنی ویڈیو کے لیے وہ دعا نا یہ باسیاں لے رہی آہا ہوکا ہے تو میں وہ جو نا ان کو جگاتا تھا کبھی ڈانٹا تھا بیٹا ویڈیو بنا لیں بس تھوڑے سین رہ گیا پھر تو دو تین بھاج جاتے تھے رات رات چونکہ بھی زیمہ داری تھی فیکٹری میں کام بھی صبح جا کرنا ہوتا تھا پھر ویڈیو بھی روزانہ کی بیس پہ ہم اپلوڈ کرتے تھے ماجد بھائی کو بیج نہیں ہوتی تھی تو بڑی محنت کی تو اس بنا پر میں یار ویڈیو نہیں آتے یار ماجد بھائی اس ڈیلیٹ کرو اس چینل کو کوئی نیا بناو لیکن جب وہ دو تین ماہ کے بعد ون کے پہ جانا شروع ہوئی تھوڑے خوشی ہوئی وہ ون کے بھی ایک ماہ ہو گیا کہ ون کے کے بعد ویڈیو بند ہو جاتی ویڈیو بند ہو جاتے تھے میں نے کہا ماجد بھائی کو یار یقین کرو اس چینل کو کوئی مسئلہ ہے یار تو ون کے اوپر جاتی نہیں یا گیارہ بارہ سو ویوز ہوتے ہیں اس کے اوپر جاتی نہیں چینل لوگر بناو تو ماجد بھائی نے کہنا یار آپ ویڈیو بناو بس مجھے بے دیا کرو میں جانوں چینل جانے میں نے کہا اچھا چلے تو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہر ویڈیو میں پھر ایک ویڈیو بنائی میں نے وہ یہ محمد پہ یہ محمد ہے میرا چھوٹا بیٹا ابھی پانچ سال کا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے نا یہ تقریباً دو چار گھنٹے میں ملین پہ چلے گئے پھر اس کے بعد جو بھی ویڈیو دو چار گھنٹے میں تقریباً ملین پہ چلے گئے اور وہ کیسی ساری بولا وہ کیسی فیلنگ تھے جب پہلی ویڈیو آپ کی وہ پہلی ویڈیو جو تھی پھر اس رات کو ہم نہیں سوئے وہ رات ایکسائیٹمنٹ آگئی ہوگی یہ بہت ایک طرح سے رنگ لاری تھی نا ہاں نی ہاں نی تو یہ تھے ارشد ریلز ارشد ریلز نام سے ان کا بہت زیادہ وائرل ہوئے اور اسٹوری سنی ہم نے کیسے اور کس ویڈیو سے یہ وائرل ہوئے اور ان کی کیا کہانی رہی ہے کتنے ڈی موٹیویٹ ہوئے کتنے اور یہ فیملی ہے کون کیا بناتی ہے آخر جو ان کا اتنا نام ہو رہا ہے میرے سامنے ویڈیوز آ رہی تھیں تو میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی کمال کا کنٹینٹ ہے اچھا کنٹینٹ ہے ایک میسیج ہوتا ہے ان کے کنٹینٹ میں ریلیٹیبل کنٹینٹ ہوتا ہے کوئی بھی تکلیف ماں باپ سے ریلیٹیڈ یا پھر بچوں سے ریلیٹیڈ کچھ سیکھ ہوتی ہے تو ایک سوشل جو ہے ہمارا سماج ہے دنیا ہے اس کو ایک بہتر لیول تک لے جانے کی کوشش رہتی ہے ان کے ویڈیوز میں اور مجھے اچھے لگے ان کے ویڈیوز میں نے زیادہ نہیں دیکھیں باقی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا رسپونس کیا رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ان کے ویڈیوز پر ہی رییکشن دوں تو میں لے کر آوں گا ان کے ویڈیوز کو باقی آپ مجھے بتا دیں کہاں سے لینے ہیں انسٹرگرام سے یوٹیوب سے یا کہاں سے ان کے ویڈیوز کو ہمیں دیکھنا ہے وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتانا آپ کے رسپونس کیا اکورڈنگ ہم ان کے ویڈیوز لے کر آئیں گے اینڈ کرتا ہوں فیلال ویڈیو کو اچھا لگا زینب کے پاپا یا دوسری بیٹی کیا ہے ان کا دعا کے پاپا جس کا بھی نام دینا چاہیں آپ ان کے پاپا کو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ان کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھ کر جائے گا اور یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو بائیں